حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا پیارا خلیل رب دی محبت مستقرک ہاروے لے اللہ اللہ کرنوالا آپ دا لکب ابو زیفان بھی ہے آپ دا لب کے آن دے سن آجا بیلیا روٹی کھالا ہے آپ لب کے آن دے سن آجا بیلیا روٹی کھالا ہے جیڑا کسے نو کھوائے جدو لمبیہ دی سنت دا فرماندائے جیڑا کسے نو کھوائے تیرے تی میرے آقا نبی دی سنت عمل کردائے حضرت ابو زیفان حضرت جدو لمبیہ سیدنا ابو لمبیہ ابراہیم خلیل اللہ آپ تے ویلہ بھی آیا ساری قوم جس لئے آپ نے امتیان لیا فابو ہی تلہ دی کفر کافر دے چھکے چھوٹ گئے آپ نے فرمایا میرا رب مشرق والو سورہ تلو کردائے مغرب والو کٹ کے وخا رب دا قرآن کی آن دا فابو ہی تلہ دی کفر کافر احران ہو گئے انہیں اکھا مقابلہ نہیں انہیں مقابلہ نہیں کرسکڑے ایک جگہ تے میلا عید کر دیئے خوشی کر دیئے رب دا قرآن آن دا او ناکھا چال ابراہیم نو بھی لے کے چلیئے فرمایا آپ نے فرمایا فرمایا انہیں سکیم میں بیمارہ میں جانی سکدہ حد تے سابق کشاف فرمان دے نے کشاف تفسیر دے رائٹر فرمان دے نے اللہ تے نبی چھوٹ نہیں بول دا کیونکہ جتے نبوت ہوئے وہ تے پلیدی نہیں تے جتے پلیدی ہوئے اوہ تے نبوت نہیں بلکہ رب دا قوادی زدی قسمے جتے نبی دا پیار آ جائے اوہ ساری دنیا پاک ہو جانتی ہے حضرت ابراہیم خلیرہ فرمایا اے جو بے کھا اوہ سویڑے دا رواج سی اوہ لوگ ستارے آن لوے کے نا زورہ ستارے آن لوے کے حال ملوم کر دیسن سارے آن کٹھے ہو گیا آکھ ہے چل بھی کھا کھا تو بھی چل انجی آکھ ہے جوانا مڈیا چل تو بھی چل آپ نے فرمایا اے جی بے کھا ستارے آل وہ انہی سکی میں بیمار ہاں سابق کشاہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے ساتھ چاکھ ہے ہر بندے نو کوئی نہ کوئی علتے ضرور ہوں دیئے ہر بندہ کسے نہ کسے طریقے نہ بیمار ضرور ہوں تھا ہے فیٹ بندہ بھی آن دا یار میں ڈپریشن بڑھی ہے فیٹ بندہ بھی آن دا یار میں شوگر دی کسر لگ دی ہے فیٹ بندہ بھی آن دا یار سلسل بھول دی بیماری رات میں اٹھ کے بشاو کرنا پہندہ ہے فیٹ بندہ بھی آن دا یار سرچ پیڑے فیٹ بندہ بھی آن دا یار میں پرشان رکھتا ہے فیٹ بندہ بھی آن دا یار میں کمر در دے فیٹ آن فیٹ بندہ ہے آپ نے فرمایا انی سکیم میں جان نہیں سک دے میں مزور ہوں اللہ دے نبی نے سچ بولے تے اونا دے جدو دین پہڑے ہیں اونا آدھر کل چاپیاں سن آپ دے چچا کل غور نہ سنے جے چاپیاں سن بہت خانے دیا تے پھڑا دیتی چاپی دین پہڑے ہیں قسمت ماری ہوں چاپی پھڑا دیتی بہت شاہی بہت خانے دی سیدنا عبراہم خلیل اللہ نو آپ نے وہ پکڑی وہ میلے دے گیا آپ نے فرما چال بھی انہ دے خدامہ چوٹے ہیں مابودہ ہوں دا صحابہ لئے یہ چاہ لگے آج اسے گئے نا ہوتھے کفل کھول لیا تالہ کھول لیا اندر بیکیا تے سونے دے چاندی دے تامبے دے پتل دے گیرے جوارا ایک سارے بہت پہنے لکڑ دے ایک بیچ بیٹھا ہے گوھر شاہی نگینے دیا تے بیچ بیٹھا ہے باقی سارے نکنکے بہت ہوتھے بیٹھے نے آپ نے ایک تیشہ پکڑیا اور سارے آپ قرآن کی آندھا ہے آپ نے فرمایا تاوٹے کے لوگ کھانے لے کے جانتے سن نظرہ لے کے جانتے آپ نے فرمایا کھاندے نہیں آپ پھر آپ ہی جواب دے لگے رابطہ قرآن کی آندھا کھاندہ تے ہو جیڑا بولدہ بھی ہو گئے کھاندہ تے ہو جیڑا بولدہ بھی ہو گئے آپ نے فرمایا تُسری خاصت آپ نے ایک وڑے شروع ہو گئے آپ نے سارے ان تور دیتا تے تیشہ مبارک ہیں جیڑا اور راکھ دیتا وڈے دے موڈے تے تے جیڑا آئے نا میلے تو قوم واپس آئی تے بوتھوں اور سیدہ کا نواز تے گئے اپنے چوٹے مبودھ آنے باطلان کھول جیڑا گئے تے بے کیا سارے بوت چوٹے پائے نے تے تیشہ وڈے دے انہیں کیا یہ کنے کم کیتا ہو چاپی کنے پتہ لگیا چاپی شہیر نا ایبراہم خلیلہ کو کہیں دے ایک جوان سنے ہیں جیڑا انہیں دے خلاف گلنہ کرتا ہے فتہ یذکرو اے ہی کر کے آئیتیں کہیں دے ایک فتہ جیڑا ایک جوانیں وہ سنے ہیں انہیں دے خلاف گلنہ کرتا ہے ایک لگتا ہے کاموں اوندہ ہے آپ مزیح لی گلنے انشاءاللہ لطف آئے گا تو انہوں کے آپ ایک شیر پڑھنا ہے اگر گلنے ایک کاموں دے لگتا ہے جیڑا بلایا گیا آپ آگئے آپ نے کہا بھی یہ تُو ساڑے خداوانا تُو پہ ڈاشر کیتا ہے فرمایا آپ نے شاد فرمایا اے جن دے موڑ دے اتے تیسہ پی آئے اندے کلو جواب نہیں لیلن دے اللہ واسطے سبان لکھا ہے فرمایا جیڑا اتے پی آئے اندے کلو جواب نہیں لیلن دے اگر پتہ کی آن دے نہیں جیڑا اکل مری ہوئے اگر لگے کہ اے تا بول دے ہی نہیں اے تا سن دے ہی نہیں کہن دے اوہ رب بھی نہیں ہو سکتا جیڑا سمی بھی نہ ہوئے تے بصیر بھی نہ ہوئے جیڑا سن دا بھی نہ ہوئے تے جان دا بھی نہ رب کی میں ہو سکتا ہے اوہ شاد جر رہ گئے اب ہم اکل دا لاج کرو ایک ہی کر دے پہ جدہ نہیں کال ہوئی آپ نے حضرت اسماعیل سبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اوہ دنگ آگئے اوہ نہ آکھیا آپ نے خدا ماں دی مدد کرو میٹنگ بیٹھی بورڈ بیٹھا حضور ٹھیک ہے مو بتنا بھی گال سونڈو نا پھر آپ ہی اور لاؤ لانگے سیکھے دور سپیر جی اوہ نہ آکھیا کہ میٹنگ بورڈ بیٹھا اوہ نہ آکھیا نے مڑا کیتا ساڑھے راب تو اوڑ دیتے نے اوہ رابی کےڑے جڑا حضرت ابراہیم توڑ دیتے نے اوہ راب توڑ دیتے نے ابراہیم خلیل اللہ نا ساڑھی ہے تے شیطان لئے تیز ڈا سی نمرود تین میل لمبی تین میل چوڑی تے وی گازو چھی اے انہیں پورا ایک مینہ لاکے لکڑا جمع کروائیا لوکاں کھوڑا بی بی آن دیا سن یا اللہ میں پتر دے تے میں لکڑا پانیاں پہ میں پتر دیں آن دا یا اللہ میں روزی دیں میں لکڑ پانا پہ آن ہارے کڑے اپنی ستاہت تے مطابق لکڑا جمع کیتے ہیں جو جمع ہو گیا نا تیل پاکے تے آگلا دیتی تے شیطان ایڈا سی آپ نے جی دو سٹل لگا نا اپنا کرتا در تے ابراہیم خلیل اللہ نو پنا پنا دیتا بی اے نو آگنے کشنی آکھنا جی دو باہر آئے گا تے روڑا پا دیاں گا میرے کرتے دی کرامت ہے یہ میرے کرتے دی بھائی نر بچے آئے جی میرے کرتے دی کرامت ہے اے گال ہو گئی اور تاک جی ہونے آگ دے آگ شولے آسمانانا گجڑا پرندہ ہوتا لنگ دائے پرندہ بھی پسم ہو جاندہ ہے انہیں کہ سٹیے کی میں پھر بورڈ بیٹھا ہونے کہ آگتے آپ باہر لئیے انہوں سٹنا کی میں انہیں کہ جی شیطان آ گیا انہیں کہ طریقہ مہدہ سنا شیطان نے میشہ اللہ دے پیاریاں دی مخالفت کی تی ہے شیطان نے میشہ اللہ دے پیاریاں دی مخالفت کی تی ہے سمجھے ہو شیطان میں اشہ اللہ دے پیاریاں دی برگزیدہ سال ہی دی مخالفت جرہا ہے انہیں کہا میں دا سنا انہیں کہا جیس اتھیار نال جیس اوزار نال جیس منجنیک نال انہوں دا طریقہ مہدہ سنے نا ایمے کر کے بنا لو اللہ نے جنبیانو جنبی سے سٹنا ہے انہوں آن دے نے منجنیک انہیں بنا کے طریقہ دا سنے انہیں کہ ان دے جب پا کے تشٹ دے ہو ایدرو آپ منجنیک بانے گئی فوری فوری منجنیک بانے آپ نے بٹھایا گیا یہ تو سٹے لگے نا ایدرو منجنیک چلنا لگی نمرود منارہ دے چاڑ کے بیا گیا من نمرود لین دی ایک بیٹی ہے رقصہ سلام اللہ علیہیہ نمرود دے کار بیٹی ہے تے ہے رقصہ نام ہوندہ تے انہیں بعد جی کلمہ بھی پڑے آپ دے اچھے تے آپ دے بطن چو وی نبی پیدا ہوئے دیکھو جڑا اللہ وارے ہیں انتے سنگ ہو جائے اللہ انہوں انہوں انعام کی دیندہ ہے لاج مقصر ہے وے کہ آپ اے تو مدریک چلیے اللہ قریب نے ارشاد فرمایا میرے جبریل جی حکم رب جلیل فرما ہو درویخ میرا پیارا خلیل جا رہا ہے میری رضا دی خاطر جا رہا ہے آگوال جا رہا ہے مدریک جو چال پہ آئے میرے خلیل اوپر جا کے میرے خلیل اوپر جا کے اگر تیرا حکم ہو جائے نیر چلا دینے اگر بج جائے گی آہ فرما دینے امم آئی لئی کا فلا امم آئی لئی کا فلا تیر تا کوئی کام نئی جے سوڑا میرے دکھو را دی جے سوڑا میرے دکھو موسیقی محمد باقشا تیرا دی رہنے پیارے اچھا کہہ تو سبحان اللہ حضرت جدو الانبیاء سعید نائب رحم خلیل اللہ اے سنو آپا شیر پڑھ لیے رال کے آپا کبھل جا رہنے جناب ہواڑا فریج دایا گیا انہیں اگزور میں نوکموں میں فرمایا مہا لئی کا فلا تیرا نال کوئی کام نائیں تیرا نال کوئی گرد نائیں جناب بارش آڑا پریشتہ آگیا عرد کردہ سونیاں تیری پوشت ویچو نکلے گئن بڑے بڑے امبیاء دا برو دون آئے بڑے بڑے امبیاء نے جن ملین آئے تیری نسل دا چال دیاں چال دیاں جنے کاباباد کرنا ہے جنے مدینے جرون کا لانی آنے ہو بھی آنا ہے اے سونیاں اگر اوکم ہوئے تے اگر اوکم ہوئے تے بارش پا دیاں اگر ٹھنڈی کر دیئے آپ نے فرمایا مہا لئی کا فلا تیرا نال بھی کوئی کام نائیں تیری بھی کوئی آجت نائیں حضرت جبریل ایمین آگیا ارد کردہ نے آپ فیک کے رون لاغ پائے میں تفسیر آنچ بڑے آئے پڑے آئے ساب بجلیا نیسو جلیس والے لکھ دینے حضرت جبریل ایمین رون لاغ پائے ارد کردہ نے سونا آپ نے فرمایا جبریل میں نو دس اگر کین دے اوکم تے لائی گئی ہے فرمایا اللہ تے اوکم تے لائی گئی ہے تے پھر فرمایا چھاڑ دے جبریل تے میں کین دے اوکم جا رہے ہیں فرمایا اللہ تے اوکم نال جا رہے ہیں فرمایا پھر چھاڑ دے یار آدیا گلہ یار جان رہے ہیں فرمایا پھر اللہ جان دے حبیب جانے تے خلیل جانے اللہ جانے تے خلیل جانے آپ جسے لے جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہون اللہ دا قرآن بولیا یا نارکونی بردھوں و سلام اللہ ابراہی فرمایا نہیں آگا چھنڈی ہو جا تے آگا رو حکم کیسی یہ نہیں چھنڈی نہ ہوئی کہ ٹھانڈ لگے میرے پیارے نو موت دل ٹوانٹی سکس ٹیمپریچر یہ تو ودے نہ کٹے فرمایا آگنو آگیا تھنڈی ہو جا سلام دی آنی تھنڈی آپ جسے لے گئے ایتھے بھی علماء حضرت فرمان دے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکتنا اللہ نے آگنو گلزار بڑھا دیتا اچھینا سبان لگا ہے کبھا اچھا تیرے تھے میرے یاکا نبی اکرم نور مجد سمدھے جدو لمبیہ ہونٹ بی بی رکسہ ویہ دی پھئی رکسہ ویہ نمرود دی بیٹی لائتھے آپا زاؤگ لانا ہے لائتھے میرے زاؤگ دا ٹائم آگیا ایسا اینج کر کے بی بی رکسہ ویہ دی پھئی تے ویندیا ویندیا عشق غالب آگیا اپنے بابا لوے کے آن دیئے بابا میرا دل کر رہا ہے ایک کڈا سونا وے ایک پھولان چے کھیڑ رہا پی آئے بابا ویہلا گلزار بان گیا ایک نمرود دی بیٹی آن دیئے عشق غالب آگیا تے بلے شاہ نے کلم چک لے آئے آن دی بابا پچھے ہو جا میں چھال مار کے کول جانا ہے میں چھال مار کے کول جانا ہے اور نیاکہ سڑ جائیں گی اس کا اندھائے سڑ گی تے کی ہویا یار مگری سڑنا ہے نا ایلا کی ہویا تے بلے شاہ کی آن دنی عشق اواللہ اے دے کام بھی عواللے عشق اواللہ میری ٹیم ہے پیر ساب آلی ایدلی ٹیم میری ہے ٹھیک پڑھ دینے پھئے میرے پیر آلی ٹیم نہیں پڑھ دینے پھئے تسی پڑھو نا یار کڈے جوہان ہو انشاءاللہ پورا دور لانا پھئے یار تو سو کتھی رہی کیتے ہوئے سوکھے لوہر نے ساری مسید گونجنی جائی دیئے عشق اواللہ اے دے کام بھی روگ عشق اواللہ اے دے کام بھی اواللے اے جدے پیش پہ جاندہ کردہ بلے بلے عشق اواللہ اے دے کام بھی عشق اواللہ اے دے کام بھی اے جدے پیش پہ جاندہ خوش چھڑ دانی پلے اے رکزہ بی بی آن دی میں آنائیں پہلے پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پہلے پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ شاہ جی پڑھایا کلمہ ہنے پڑھیا کلمہ تے چھال ماری تے ویک کیا کی بلوری تخت بلوری پتہ کنو آنے شیشی اڑا تخت اللہ دا پاگ نبی شیشی اڑا تخت بیٹھا ہے تے پاس سے تے فریشتے کھڑے نے تے رانو ہی جاندہ نے واہ مالکہ یہ جے بندے بھی پیدا کی تینے جڑے آگ تو ہی نہیں ڈھر رہے ہنے بلوری تخت بیٹھے نے نال خادم کھڑے نے تے بی بی آگئی آنے یہ سونے ہمیں تیرا کلمہ پڑھ لے آئے تے اینام کی ملے گا پھرمائے دنیا جنا رہے گا نبی پیدا ہونگے آنڈا نبی نو پتا نئی آنڈا ہی پہلے دازی دا پھرمائے نکلنے تیری شادی کرانگا اپنے بیٹھے مدیگن دے نال شادی کرانگا مدیگن آب دا بیٹھا ہے آپ نے اندرہ نکل دے بار آپ نے شادی فرمائی تے اللہ پاگ نے نام کی دیتا ہے جیڑا نبی دیتاریف کرے جیڑا نبی نال پیار کرے نبو ادا تے دروازہ باند ہو گئے جیڑا نبی نال عشق کرے رب ہے کعبادی زدیکس ہمیں پتر نبی تے نہیں پیدا ہونا کہ ونا خاتم نبیینا لا نبی آبادی انشاءاللہ جیڑا پیدا ہوئے گا نبیاں دے عشق دیوے نال ولی پیدا ہوئے گا ہی پتروں سے بی بی نو اللہ نے نبی دیتے نے رسولی نبی ہی پتر نبی ہوئے تے تو آپ باہر نکلے نا تے انہیں آکھا اللہ پاک نے احتمام کیتا سی اوہ آگ نے انہیں بیکھا بھی آگتہ گلزار بانگی ہے انہیں کہیں جی کرو سانگباری کروئے اجے بھی سمجھ نہیں لگی انہوں اجے بھی انہوں سمجھ نہیں لگی نمرو لئی نا آندھا ہے لانت اللہ لائے آندھا ہے دے پتھر مارو جیدو پتھر سٹے نا پتھر اٹھے جا کے فضاچ مولک ہو جان پتھر فضاچ جا کے مولک ہو جان تے اللہ نے حکم کی تا یا نارو کونی بردم و سلامن علیہ ابراہیم اوہ پتھر بانگے شاہ جی برف دے گوڑے کچھ پتھر بانگے برف دے گوڑے اینج پتھر جائے اونا دے آتھی چے تے پتھر ہے جیدو اللہ دے نبی والٹوردہ ہے تے برف دا گوڑا تے نرم باندہ ہے پتہ لگیا پتھر دے لے تے پتھر ہے نا پتھر دے لے تے سخت کوش دے لے اگر اللہ دے پیارے مال ٹور جائے اللہ انعام کر دے دا ہے ہنج پتھر دوڑی آتے اوٹھے ہی آگیا آپ نے جی ویک خیا فرما ہے ہنج پتھر واس دینے پائے تے پتھر کی واس دینے رام دیاں کنیاں بانگے واس دینے پائے برف بانگے برف ویک خن جاندے نا برف بڑا رضا رہا ہوتا ہے انجے برف پہندی پہیسی لیکن حکم کی اسی برف ہے تھانڈ نہ لگ گے ٹونٹی سکس رہنہ ہے تھانڈ نہ لگ گے میرے ابراہیمو تھانڈ نہ لگ گے آئے سی سوڑا تے چلائی تے چھبی تے کری دا ہے وہنڈی بایا ہے ٹونٹی سکس سوڑا تے چھنڈ لگتے چھبی فرما ہے بردہی مسال دیتی فار ایک زیمپل ہم آنڈ ناریٹنگ فار ایک زیمپل ناوٹ ریالٹی فار ایک زیمپل دیتی ہے فرمایا کہ چھبی تے رہنہ اللہ دے پاگ نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ باہر نکلے فار آئے تھے انہیں کول بلالیا کار آنڈا یار آوے لہا میرے آتھے جڑے نہیں ایتھو چلا جا آکھو سوان اللہ نمروز آنڈا ہے ایتھو ٹور جا میری بات سے آروفہ ٹھیک ہے میں ٹور جانا رغشہ تھا نکاپڑے پتر نہ کیتا جی تو ٹور لگے نا تے ایک دے دیارے بیٹھے کلے سوڑ در بھائے آنڈا ربی ارینی کیفہ تو ہوئی الموتہ اللہ میں نبخا یہ مردے کی میں زندہ کریں گا اللہ فرمایا آوالم تو میں you don't believe it تو یقین نہیں تو اسی یقین نہیں رکھ دے فرمایا نہیں اللہ میں پورا یقین تے رہتے میں ویکھنا چاہنا کہ جدو ریزہ ریزہ اور جنگے فیرکی میں دوبارہ زندگی بخشیں گا فرمایا چار پرندے لہلا قوہ مور کبوتر مرگ قوہ مور کبوتر مرگ قوہ مور کبوتر مرگ انہا نو فسور فخوز عربا تم میں تیری فسور ہونے لئے سمجال اللہ کل جبل منہ جزع فرمایا انہا چارا نو آپنے نال حلال ہے انہا چارا نو حلال ہے انہا دے بالو پر ہار تیل انہا دا یاد ہو جائے انہا نو کار زبا گردنا رکھلا کول انہا دے پر انہا دا قیمہ مڑا انہا دے چوہ پاڑا تے رکھ دے چاو پانت راکھو انہیں مردے چاو پانت راکھ او گیا کیمہ او گیا پرندہ پرندے کو اکل نئی پرندے کو شعور نئی جی پرندے کو اکل نئی شعور نئی اکل نئی میکیا ناکی دا تیرا بیان کر لگا پرندے کو اکل نئی شعور نئی انہوں کھان دا پتا ہے انہوں پین دا پتا ہے ایک کتھو کھانا ہے اچھی جگہ ہے کہ ماری جگہ ہے پھر پھر بھیڑ کرنا بڑی میرے بانی زینہ ادھ رکھا جے پر اندنو اکل نہیں اوہنو شعور نہیں اوہنو پتہ نہیں اس لات کتھو کھانا ہے کتھو نہیں کھانا ایتے نکسان ہوئے گا میرے وال گولی آن دی پائی انسان اشربل مخلوقات ہے وہی آر کراؤن آو دی کرییشن والا کا کرم نا بنی آدم اللہ نے نوے بنی انسان نو سارا نا دو اشرب نایا ہے پر اندنو پتہ نہیں کی میں کر کے اندنو آپ پتہ کیتا مکس سارے آنچہ پرندیاں نے کی میں مکس کر کے چاہوں پاڑا تے رکھ دیتا اوہ پرندے دن دا شعور نہیں اکل نہیں تے سیر ہونا تیر اکل نے کول تے فرمایا ہون واز مار خائنا نو مار خائنا تے اللہ دے پاک نبی نے واز ماری نا تے سارا گوشت جڑیا پر لگے تے اپنے اپنے سیر دینا کوا اپنے سیر نا جسم کالب آ کے لگ گیا کبوتر دا اپنے نال مور دا اپنے نال مرگ دا اپنے نال اے چارے جدو لگے نا اپنے نال اور میں آکھنا اے ہی چاندہ سا تُسھی سمجھ گے ہوگے جے کسے پرندے نو نیک بندہ ساد مارے تے اوہ پردہ پردہ بھی ہوگے تے آج آندا ہے تے جے آسی مدینی آلے نو ایتھو بے کے ساد ماریے تیرہ تے میرے یاکا لوجی بمال ہے چاڑی ہوگے تیرہ تے میرے یاکای مامو لنبی یا سربر ایم بی یا نبی اکرم نور مجھا سمرہ مطلی لالا مین سللللہ لی سللون دی بار کا چیسے واسطیا سید کرنے اے ود دوہا دے چیرے والے آمی مدیاں کھونڈلا والے ہونیا میرے بانی فرما دے بڑے حلا تنگنے اے مدینی دے تاہی دارہ ماریں گے لٹے گے پٹے گے سوڑے میرے بانی فرما دے کھرم دی کی نظر مجھ پری خدا رایا لاؤ جی سمائل تاہنو کیپچر کرنا چاہند آئے ہاچوں کے چندے بنا کے کیا جے بڑی میرے بانی ہاتھ بلاند کریا جے ہاتھ چکیا جے کھرم دی کی نظر مجھ پری خدا رایا اوچھا پڑوں چاہ کھرم دی کی نظر مجھ پری خدا رایا ہوتو مہارا ہوتو مہارا میں تمہارا تمہارا ہوتو مہارا اللہ تاہنو سلامت رکھے تے اگلے سال تو پہلے آجان تو پہلے مدینے لے جائے تے بیٹھو ایک سرور صاحب ایک میرے بیٹھو انشاءاللہ جمعہ دا عید دا اعلان بھی میرے پیر صاحب فرمانگے میرے بذرگ تے خطبہ بھی این اشارت فرمانگے انشاءاللہ عزیز تیم دا بھی اعلانیں فرمانگے توسری سارے تشریف رکھو ازان تو بات آپ سنتا پڑا